اسلامی رسول سینٹر کہا جاتا ہے العلم و علمان علم دو طرح کا ہے دو قسموں میں منقسم ہے علم الادیان و علم الابدان ایک دین کا علم اور دوسرے بدن کا علم یعنی طب کا علم جیسے انسانوں کی روحانی اور فکری صحت کی ضرورت ہے جس کے لیے دین ہماری رہنمائی کرتا ہے اسی طرح سے انسانوں کی جسمانی صحت کے لیے اس علم کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے بدنی امراض سے بھی پش سکتے ہیں بہت ساری تکالیف سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے گو کہ عام دنوں میں بھی لوگوں کو طبی سہولیات کی ضرورت ہوتی ہے لیکن غزوات میں خاص طور پر اس کی ضرورت نمائی ہو جاتی ہے کیونکہ غزوات میں لوگوں کو جو زخم آتے ہیں یا لوگوں کی جو حالت خراب ہوتی ہے ان کو زیادہ جلدی فرسٹ ایٹ کی ضرورت ہوتی ہے یہ کام مرد بھی انجام دیتے ہیں اور خواتین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب لوگ جہاد کرنے کے لیے نکلتے تھے تو آپ کے ساتھ صرف مرد نہیں ہوتے تھے خواتین بھی ہوتی تھی یہ خواتین جو امور سر انجام دیتی تھی ان میں جیسے مجاہدین کو پانی پلانا اسی طرح اگر وہ زخمی ہو جائیں تو ان کی مرہم پٹی کرنا اسی طرح ان کے لیے کھانا بنانا اور اسی نوعیت کے دوسرے امور انجام دیا کرتی تھی ہم ایسی خواتین کو بھی دیکھتے ہیں کہ جب ضرورت پیش آئی تو انہوں نے تلوار اٹھانے سے اور دفع کرنے سے بھی گریس نہیں کیا جیسے ام امارہ کے حالے سے ہمیں غزوہ اہد میں وہ وقت بھی یاد آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مرد نہیں رہ گیا تھا تو ام امارہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ السلام کا دفع کرتی رہی سنف نازک سے تعلق رکھنے والی ام امارہ کو بہت زخم آئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفع میں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میدان جنگ کی جو صورتحال ہے وہ عام دنوں میں پیش نہیں آتی اور عمومی طور پر معاشرے کے اندر جو صورتحال ہوتی گھر سے باہر اس کے مقابلے میں بھی گھر بہت پرسکون ہوتے ہیں خواتین نورملی گھر میں زیادہ فرائزہ انجام دیتی ہیں اس وجہ سے خواتین کے لیے اس ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا یقیناً یہ ایک مشقت والا کام ہے اس لحاظ سے جب ہم آج کی شخصیت کے بارے میں پڑھیں گے سیدہ رفیدہ انساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے تو ہم یہ ضرور ذہن میں رکھیں گے کہ کتنی مشکلات میں بھی ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئے جیسے فرنٹ لائن کے لوگ جہاد کرتے ہیں اور وہ زیادہ مشقت اٹھاتے ہیں بنسبت بیک سائٹ پہ رہنے والوں کے اسی طرح سے زخمیوں کی مرم پٹی کرنے والی خواتین اور پھر اسی طرح سے اس پورے ماحول میں ہر جگہ ہر طرح کے لوگوں کے درمیان پہنچنے والی خواتین یقیناً بہت زیادہ حمد سے کام لیتی ہیں جس کی وجہ سے ان حالات کو پرداشت کرنا انسان کے بس میں ہوتا ہے شاید آپ کو زندگی میں کبھی تجربہ ہوا کسی میدان جنگ کی کیفیت کو دیکھنے کا چلیں کسی ڈاکومنٹری میں ہی سہی میں سمجھتی ہوں کہ میدان جنگ کی کیفیت تو بہت دور کی بات ہے اگر ایک شخص کی ایسی حالت انسان دیکھ لے تو اپنی حالت غیر ہو جاتی ہے اور اس حالے سے آپ نے مغزہ کے لوگوں کے بہت ساری تصاویر بھی دیکھی ہوں گی ڈاکومنٹریز بھی دیکھی ہوں گی کہیں کسی کی آنتیں باہر نکلیمی ہیں کہیں کسی کے سر سے لہو بہر ہے کہیں جسم کے اور ایسے مقامات ہیں جہاں کوئی چوٹ لگی کسی کی ٹانگ گئی کسی کا بازو گیا اس نوعیت کے معاملات لیکن آپ خود سوچئے کہ جہاں پر یعنی یہ صورتحال ہو کہ کہیں کسی کی لاش کٹی پڑی ہے کہیں کسی کی لاش کٹی پڑی ہے انسان یعنی مردوں کے لیے بھی اس ماحول کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے خواتین کے لیے اس سارے ماحول کو برداشت کرنا کتنا زیادہ تکلیفتیں ہو جاتا ہے یہاں بیٹھ کر اس وقت ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جب آپ اس پورے ماحول کو کسی نہ کسی جگہ ابزرف کرنے کے قابل ہو آپ کے پاس ڈاکومنٹریز ہو سکتی ہیں ایسی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں وہ نقشہ بند ہے کہ ان خواتین کا کام کتنا بڑا تھا آپ اس کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہلکے سے دھماکے کی آواز آتی ہے ہلکے سے تو خوف کے مارے سارے لوگوں کے کیا صورتحال ہو جاتی کہیں سے پٹاخے چل رہے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید فائرنگ شروع ہو گئی جہاں فائرنگ ہو رہی ہو وہاں صورتحال اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو اس لحاظ سے بھی دیکھئے کہ وہ خواتین جو گھر میں اپنے ایمان کو ترقی دیتی تھی کہیں عبادات سے کہیں نمازوں سے کہیں شوہر کے خدمت کہیں بچوں کے معاملات کہیں سوسائیٹی کے افراد سے تعلقات پھر ان لوگوں میں سے کتنی خواتین تھی جو بزنس بھی کرتی تھی یا خود کمانے کے لیے بھی افرٹ کرتی تھی کہیں تو یہ بڑے سکون والی زندگی اور کہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ اتنے مشقت والے حالات کو بھی برداشت کرنے کے قابل ہو جاتی ہیں اور اس مقام پر پہنچنا اپنے لیے دنیا کا سب سے بڑا کام سمجھتی ہیں تو سیدہ رفیدہ کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ وہ فرنٹ اینڈ پہ کوئی جہاد کرنے والوں میں شامل نہیں تھی لیکن مجاہدین کی مرم پٹی کرنے کے لیے اور مجاہدین کا ساتھ دینے کے لیے انہوں نے کہیں کمی نہیں کی سیدہ رفیدہ انساریہ کو رفیدہ اسلمیہ بھی کہا جاتا ہے انسار کی ایک عالم فاضل خاتون تھی یعنی علم کے میدان میں بہت آگے تھی انسار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاد فرمایا انسار میرے جان و جگر ہیں انقریب لوگ زیادہ ہوں گے اور یہ تعداد میں کم ہوں گے ان میں سے نیکی نیکی کو قبول کرنا اور خطاکار سے درگزر کرنا بخاری کی روایت ہے تینہزار آٹھ سو ایک لیکن ایک اور روایت جو میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گی سیدہ ام سلم کے حوالے سے کمنٹس ہیں ازواج متحارات میں سے کسی ایک کے کہ انسار کی عورتیں کتنی اچھی ہیں وہ حق بات پوچھنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرتی پھر راوی حدیث سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے میں کبھی نہیں شرماتا اس لیے میں بھی آپ سے حق پوچھ رہی ہوں یہ بتائیے کہ اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو اس پر وہ کیا کام کرے گی یعنی غسل کے بارے میں وہ دریافت کرنا چاہ رہی تھی اور احتلام کے مسائل پوچھنا چاہ رہی سیدہ عمد سلمہ بہت جھج کی اور اس حوالے سے انہیں حیاء بھی محسوس ہوئی کہ بھلا یہ بھی مرد سے کرنے والا کوئی سوال ہے لیکن انساریہ نے جو بات کہی تھی جو انساری خاتون تھی ان کا نام ام سلم سیدہ عمد سلم بھی علم کے میدان میں جھجکتی نہیں تھی اور سیدہ رفیدہ بھی ان خواتین میں سے تھی جن کے اندر یہ جھجک نہیں تھی تو انسار کے لوگوں کی یہ خاص بات ہے کہ وہ اپنے اندر جھجک نہیں رکھتے تھے جو سوال جب کرنے کی ضرورت ہوتی تھی اسے برملہ کر لیتی تو سیدہ رفیدہ بھی ایک عالم فاضل خاتون تھی اور سیدہ رفیدہ نے رسول اللہ کے روبرو اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی ان خوشبخت خواتین میں شامل ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول مقبول کی اطاعت کے معاہدے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ النبی اذا جاک المؤمنات یبایئنک علا اللہ یشرکن باللہ شیعہ ولا یسرکن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یعطین ببہتانی یفترینہ یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصین کفی معروف فبائیہن وستغفر لہن ان اللہ غفور الرحیم سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر تیرہ ہے اے نبی آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور وہ آپ سے ان امور پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھرائیں گی نہ چوری کریں گی نہ زنہ کریں گی نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی نہ بہتان لگائیں گی جو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے گھڑ لیں اور نہ نیک کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی تو آپ ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں بے شک اللہ غفور و رحیم ہے مسند احمد کی روایت ہے تو اس روایت سے میں یہ پتا سکتا ہے کہ وہ کیا امور تھے جن پر انسار کی خواتین نے بھی بیعت کی تھی یعنی اگرچہ یہ بیعت مکہ میں بھی ہوئی لیکن مدینہ کی خواتین نے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آ کر بیعت کی تھی سیدہ اور افیدہ کے حوالے سے بڑے خاص پہلو ہیں جو ہم دیکھیں گے ایک پہلو تو ہم نے دیکھا انشاءاللہ و تعالیٰ مزید دیکھیں گے ان کی طبی خدمات کے حوالے سے لیکن لیکن ایک بڑا خاص پہلو ہے کہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا جب رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی تو شوہر سے پوچھے بغیری اور ایسی خواتین چند ایک نہیں تھی ان کی بہت بڑی تعداد تھی جنہوں نے اپنے گھر والوں سے اجازت کے بغیر بیعت کی تھی اور ہر گھر میں صورتحال مختلف ہو گئی تھی اس اعتبار سے کہ کہیں بیوی مسلمان ہو چکی تو شوہر جو ہے اس پہ ظلم دھارا ہے کہیں بیٹی مسلمان ہو چکی جسے درہ مسلمان ہوئی تھی مکہ میں تو اس کا والد اس پہ ظلم دھارا ہے اور اسی طرح سے دیگر خواتین کا معاملہ تھا تو یہاں رکھے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا کسی شوہر یا کسی باپ کی اجازت کی ضرورت ہے اسلام کو قبول کرنے کے لئے کیونکہ آج جب لوگ دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ مسکنسپشن ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہمیں اس کے لئے اجازت کی ضرورت کہ اگر کوئی روکے تو اس سے رک جانا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ حکمت کے ساتھ ہی معاملات کو چلانا ہوتا ہے گھر والوں کو اعتماد میں لینا نفع دیتا ہے لیکن یہ بہت ذہن میں رکھئے کہ یہ اختیار اللہ تعالی نے نہ شوہر کو دے رکھا نہ باپ کوئی بھی اللہ کے دین سے اور اللہ کی خاطر نکلنے سے نہیں روک سکتا اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالی نے آپ کو میری اطاعت کا حکم دیا ہے تو اللہ تعالی کی اطاعت چھوڑ کر کسی اور کی اطاعت نہیں ہو سکتا تو ہم جب حالات دیکھتے ہیں مختلف شخصیات کے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے لئے سبق کاموس پہلو بھی ضرور لیتے چلے جاتے ہیں تو یہاں سیدہ صورتحال پیدا ہو گئی جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرتے ہوئے یہ معاہدہ بھی کر لیا کہ نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی نہ بہتان لگائیں گی نہ زنا کریں گی اور پھر نہ نیک کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گی رسول اللہ نے خواتین پر ایک شرط یہ آید کی تھی کہ تم اپنے شوہر کو دھوکہ نہ دینا سیدہ سلمہ بنت قیس رشتے میں رسول اللہ کی خالہ لگتی تھی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو قبلوں کی طرف روخ کر کے نماز پڑھنے کا شرف بھی حاصل ہے وہ بنی عدی بن نجال قبیلہ کی خواتین میں سے تھی فرماتی کہ میں رسول اللہ کے پاس آئی میں نے انسار کی خواتین کے ساتھ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی جب آپ نے ہم پر یہ شرائط آئید کی یعنی جو بیعت کی شرائط ہے جو ہم نے اس آئید میں بھی دیکھی پھر آپ نے یہ ارشاد فرمائے تم اپنے شہروں کو دھوکہ بھی نہ دینا تو سعیدہ سلمہ کہتی ہیں کہ ہم نے بیعت کی واپس آگئی میں نے ان میں سے ایک خاتون سے کہا آپ واپس جہا رسول اللہ سے پوچھے کہ ہماری طرف سے شہروں کو دھوکہ دینے سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا اگر کوئی خاتون اپنے شہر کا مال کسی دوسرے کو دے کر فخر کا اظہار کرتی ہے تو یہ اس کی جانب سے اپنے شہر کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے یہ روایت بھی مسند احمد کی ہے انساری خواتین کے بارے میں ایک اور مثال بھی آپ کے سامنے آگئی کہ انسار کی خواتین بات کو مبہم نہیں رہنے دیتی تھی کہ جب رسول اللہ نے کہا کہ شہروں کو دھوکہ نہ دینا اب یہ نہیں کیا اپنی طرف سے اس کے معنی متعین کر لیں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا یہ تو شہر کے ساتھ دھوکہ ہو گیا اب یہ بھی مفہوم اخص کیا جا سکتا تھا اچھا میں اگر کہیں رسول اللہ کی مجلس میں گئی اور شہر کو نہ بتایا تو یہ بھی دھوکہ ہو سکتا ہے اچھا پھر ایسی بھی بات ذہن میں آ سکتی تھی کہ میں نے اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ و خیرات کیا تو کیا وہ بھی دھوکہ ہو گیا میں نے نماز پڑھی شہر کو نہیں بتایا کیا وہ بھی دھوکہ ہو گیا اب ایک پوزیشن پہ دیکھیں کہ ایک خاتون ہے جس نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اب گھر میں اس کی صورتحال بلکل ڈیفرنٹ ہو گئی اور شہر کی صورتحال ڈیفرنٹ ہے ایسے میں وہ کیا کرے کسی اس کو دھوکہ سمجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کو لیمیٹڈ کر دیا شہر کے مال تک کہ اس کا مال لے کر دوسروں پر فخر کا اظہار نہ کر دی رہا یعنی مال کے معاملے میں شہر کو دھوکہ نہ دینا یہ مراد ہے باقی معاملات سارے کے سارے ایسے ہیں جس میں اللہ کی غلامی اختیار کرنی ہیں اللہ کی ماننے اب شہر اگر یہ کہے کہ آپ نماز نہ پڑو یا شہر کہے کہ پردہ نہ کرو یا شہر کہے کہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے نہ جاؤ یا باپ کہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حقوق کسی کو نہیں دے رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر گھر سے نکلنے سے کسی کو روک سکے مثال کے طور پر جیسے ہم نے دیکھا سیدنا زبیر بن عوام کے حوالے سے کہ سیدنا زبیر بن عوام نے کیا معاملہ کیا سیدہ آتکہ کے ساتھ کہ ان کو روکنے کی کوشش کی تو سیدہ آتکہ نے کہا کہ اچھا اب میں آپ سے یعنی آپ مجھے اس کام سے روکنا چاہتے ہو کہ میں رسول اللہ کے پیچھے بھی نماز پڑتی تھی میں سیدنا ابو بکر کے پیچھے بھی نماز پڑتی تھی میں سیدنا عمر کے پیچھے بھی نماز پڑتی تھی یعنی میں گھر سے نکلتی تھی مسجد جانے کیلئے تو آپ مجھے اس طرح سے روک ہو گئے تو انہوں نے فوراں یہ بات کہی کہ میں آپ کو اس بات کے بعد نہیں روکوں گا یعنی اس بات کو انہوں نے قبول کیا لیکن دل سے قبول نہیں کیا تھا اس لیے جو معاملہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے مسجد کے راستے میں کھڑے ہوکے ان کو یعنی گردن سے پکڑا تھا جس کی وجہ سے سیدہ آردکہ نے خود مسجد جانا درک کر دیا لیکن سیدنا عمر کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں اور سیدنا عبداللہ ابن عمر سیدنا عبداللہ ابن عمر کے سابزادے اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ میں تمہیں مسجد میں نہیں جانے دوں گا تو سیدہ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے مت رو تو میں تو تمہیں روکوں گا اگر تم اپنے بیوی کو روکو گے انہوں نے کہا میں پھر بھی روکوں گا کہنے لگے کہ غصے میں آگئے کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے رسول کی بات سناتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ میں پھر بھی روکوں گا اگر تم روکو گے تو میں تمہارے خلاف اس کی مدد کروں گا اس لحاظ سے دین کو اس کی اصل حقیقت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا لیمٹس ہیں کسی کی اطاعت کی کہاں تک کوئی اطاعت کرنے کا حکم دے سکتا ہے اور کہاں سے اس کی حکم کی اطاعت نہیں کی جائے گی تو ہمیں اس بارے میں ضرور پیش نظر رکھنا ہے صحابیات کے عصوے کو اور اب جانتے ہیں اس صحابیہ کو بھی جنہوں نے عمر بن جموع کے عقد میں تھی سیدہ ہند جنہوں نے اپنے شوہر سے یعنی محاضرہ ہی نہیں کی اور وقت کے انتظار بھی کیا اور اپنے شوہر کے اسلام کا سبب بھی بن گئی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کی پوری حیاتی گزر جائے اور وہ انتظار میں رہے کہ انتظار میں رہے کہ آج حالات بہتر ہو رہے ہیں آج حالات بہتر ہو رہے ہیں اس کے لیے انسان کو ایفرٹ ضرور جاری رکھنی چاہیے اور سیدہ رفیدہ اس حوالے سے ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے شوہر کو رہ راست پر لانے کے لیے دعائیں کی کیسے ایفرٹ کی شوہر نے کیا ظلم ٹھائے اور بالاخر وہ مشرق ہی وفات پا گیا قتل ہو گیا تھا یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ دھوکے کی بات کو انساری خواتین نے کلیر کروا لیا کہ اس دھوکے سے کیا مراد ہے جب سیدہ رفیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ کی بیعت کا شرف حاصل کر لیا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا تو اپنے لیے ایک نہائیت امدہ کام کا انتخاب کی انہوں نے اپنے آپ کو زخمی مجاہدین کی خدمت اور ان کی تیمارداری کے لیے وقف کر دیا اب آپ یہ دیکھئے گا کہ تیمارداری وہ کس اہد میں کرتی تھی جب انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا اس کا مطلب یہ کہ ان کا بھی اسلام لانے کا بہت سا پیریڈ ایسا تھا جس میں انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا تھا حتیٰ کہ شور کو بھی معلوم نہیں تھا تو ایک ایسے شخص جو زخموں سے چور ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو سنبھالنے سے آجز آ چکا ہو یا کوئی ایسا زخمی جس نے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اس کی راہ میں اپنا خون بہایا ہو اس کی تیمارداری اور مدد سے بڑھ کر بھی کوئی خدمت ہو سکتی ہے بلا شبہ یہ بہت بڑی خدمت ہے لیکن اس کی توفیق نصیب والوں کو ہی ملتی ہے یہاں پر میں کچھ اور باتیں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا خواتین کے حالے سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ذہنوں کے اندر الجھن پیدا کر دیتی ہے مثال کے طور پر اسلام مردوں اور خواتین کے دائرہ کار کو الگ الگ رکھتا ہے جہاد میں جانے والی ایک خاتون جو طبی خدمات انجام دیتی ہے وہ مرد کا علاج کر رہی ہے ظاہر ہے کہ وہ مرم پٹی کرے گی تو مرد کے بدن کو ہاتھ بھی لگائے گی اور اس کا یعنی اس دوران وہ پورے طریقے سے بلڈ بھی صاف کرے گی اس کی جس انداز سے بھی اس کے بدن کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہوگی اسے کرنے کی کوئیش کریں گی یہ کام تو عجر و ثواب کا باعث ہے سالی پیدا ہوتا ہے کیا عام حالات میں بھی خواتین کو اس کی اجازت ہے کہ وہ مردوں کا علاج کریں یا مردوں کے آپریشنز کریں یا مردوں کی دیگر طرح کا ٹریٹمنٹ کریں یا وائس ورسا عام حالات میں کیا مرد خواتین کے لیے اسی طرح کی خدمت انجام دے سکتے ہیں جبکہ موشنے کے اندر ایک بڑی تعداد مردوں کی بھی موجود ہے جو ڈاکٹرز ہیں اور خواتین کی بھی موجود ہے اس سے اس لئے میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے تو بات یہ ہے کہ جہاں پر خواتین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور اچھی خواتین ڈاکٹرز ہیں اور خواتین کا علاج کر سکتی ہیں تو ایسی صورت میں مردوں کو خاص طور پر ان فیلز میں نہیں آنا چاہیے جو خواتین سے اور خواتین کے مخصوص مسائل سے تعلق رکھتے ہیں ایون دین اگر اس کے لئے ماہرین کام کرتے ہیں تو اسلام اس کو علاو کرتا ہے لیکن اس کے لئے حدود و قیود بھی ہیں ان حدود کا ضرور خیال رکھنا چاہیے اور عام حالات میں جیسے ہمارے میڈیکل کالیجز میں ہے کہ بچیاں جب جاتی ہیں تو عجیب طرفہ تماشا ہے مجھ سے بہت سارے میڈیکل سٹوڈنٹس نے اس بات کو ڈسکس بھی کیا کہ جو لڑکیاں ہیں ان کی ڈیوٹی مردوں کے وارڈ میں لگاتے ہیں اور جو لڑکے ہیں ان کی ڈیوٹیاں خواتین کے وارڈ میں لگاتے ہیں اب جو کہ پیشنٹ تو ہر طرح کیا ہوتے ہیں اور اس میں مردوں کے وارڈ میں کام کرتے ہوئے جب خواتین ان کا علاج کریں گی تو مخصوص امراض کا بھی علاج کرنا پڑے گا تو کیا اسلام اس کو گوارہ کرتا ہے کہ خواتین اس طرح کا علاج مردوں کا علاج بھی جائے رکھیں اور معاشرے کی پاکیزگی اس کے باوجود بھی برقرار رہے کیا معاشرے کی پاکیزگی میں کوئی خل پیدا نہیں ہوتا اس سے تو اس میں بنیادی بات یہ ہے اگرچہ یہ معاملہ کافی زیادہ تحقیق طلب ہے لیکن بات یہ ہے کہ عمومی طور پر جب آپ کے پاس ڈاکٹرز کی کسرت ہے خواتین پی اور مرد پی تو خواتین کے معاملات میں خواتین کو زیادہ ٹرینٹ کرنا سی اور خواتینی کو کام کرنا سی اور خواتین کو زیادہ ٹرینٹ کرنا سی اور خواتینی کو کام کرنا سی اور خواتین کو زیادہ ٹرینٹ کرنا سی اور خواتینی کو کام کرنا چیئے عمومی طور پر جب آپ کے پاس ڈاکٹرز کی کسرت ہے خواتین پی اور مرد پی تو خواتین کے معاملات میں خواتین کو زیادہ ٹرینٹ کرنا چیئے اور خواتینی کو کام کرنا چیئے اور مردوں کے معاملات میں مردوں کو ٹرینٹ کرنا چیئے لیکن کہیں ایکسپشنلی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی جہاں کوئی خاتون آویریبل نہیں ہے تو پھر مرد خواتین علاج کروا سکتی ہیں یا خواتین مردوں کا علاج کر سکتی ہیں لیکن یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ایکسپشنل کیس فرق ہے اور عمومی حالات فرق ہے اور آج ہم جو کچھ دیکھ رہے تھے وہ میدان جنگ میں زخمیوں کے حوالے سے دیکھ رہے تھے کہ یہ علاج معالجہ کرنا بڑے عجر کی بات ہے اور سادت مند لوگوں کو یہ علاج معالجہ نصیب ہوتا ایک اور چیز جو یہاں پر توجہ طلب ہے وہ کانسلنگ ہے یعنی میدان جنگ میں کانسلنگ کے حوالے سے ہم ضرور دیکھیں کہ کوئی تو مرہم پٹی کر رہا ہے لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت کوئی اتنی شدید تکلیف میں مثلا کسی کی ٹانگ کٹ گئی یا کسی کے واضح نہیں ہے اس کو بہت زیادہ کانسلنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سب لوگ ایمان کے ایک جیسے درجے پر نہیں ہوتے ہمدردی کے دو بول شفا کی امید بندھانا کتنا زیادہ ضروری کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مریض کو جب اس کی آیادت کرتے یہ نہیں کہتے تھے اَذْهَبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَشْفِيَنْ تَشَّافِي لَا شِفَاءِ لَا شِفَاءُكَ شِفَاءَ لَا يُغَادِرُ سَقَّمَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں تھیں جو دعائیں دیتے تھے سم ٹائمز پیشنٹ کے سر پہ ہاتھ رکھتے کبھی اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے تھے اب بات یہ ہے کہ علاج مالجہ کرنے والی خاتون ہے اور میدان جنگ میں اور خواتین بھی موجود ہیں جو یعنی کاؤنسلنگ کر سکتی ہیں تو کیا کاؤنسلنگ کرنے کے اسلام اجازت دیتا ہے کہ وہ بیٹھ کے مردوں کی کاؤنسلنگ کریں تو بات یہ ہے کہ جو شخص زخموں سے چور چور ہو درس سے کرا رہا ہو اپنے آپ کو موت سے قریب محسوس کر رہا ہو اس کے دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہمدردی کے دو بول سنیں جو اس کے درد و علم کو کم کرنے کا باعث بنے اس کے دل میں شفا کی امید پیدا کرنے پھر سے وہ پوری حمد ترتوانائی سے سابقہ عملی زندگی کی طرف لوٹ آئے اپنے خاندان والوں اور رشتداروں کی خدمت کر سکے اور دینی فرائض کو پورے دل جمعی کے ساتھ انجام دے سکے سیدہ رفیدہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے ہر زخمی مجاہد کی دیکھ پھال کی اور تیمارداری میں رحم دلی اور خدمت گزاری کے حوالے سے ایک مثالی کردہ رضا کیا دو چیزیں بڑی خاص ہیں جو اس بیدان میں خدمت کرنے والوں کو پیش نظر رکھنی شاہی ہیں خصوصی طور پر اور عمومی طور پر یہ رویہ ہر مومن اور مومنہ سے مطلوب ہے رحم دلی اور خدمت گزاری رحم نہ ہو تو خدمت نہیں ہوتی یہ رحم کتنی بڑی چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحمون یرحمہم الرحمان رحم کرنے والوں پر رحمان رحمت فرماتا ہے ارحمو من فیل ہرد رحم کرو ان پر جو زمین میں ہیں آسمان والا تم پر رحم کرے گا تو یہ رحمت کتنی بڑی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رحمت کے حوالے سے عملی طور پر کتنی مثالیں چھوڑی ہیں کبھی آپ کے پاس کوئی اونٹنی آنسو بہا رہی ہے کہ اس کا مالک اس کا صحیح طور پر خیال نہیں رکھتا کہیں کوئی گھوڑا کہیں کوئی دوسرا جانور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالکان کو رحمت کی تلقین کرتے تھے اسی طرح سے اب دیکھئے جیسے رحمت ہی کی حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی کیسے رحمت کا معاملہ کرتے تھے جیسے ایک شخص جس نے آپ پہ تلوار سونت لی تھی اور کہا تھا کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ اس موقع پر تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر گئی اور بازی پلٹ گئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں سے معاف کر دیا یہ رحمت کی بنیاد پر تھا پھر طائف کی وادی میں دیکھی آپ کی رحمت کی آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو رحمت تھی یوں ہی آپ کے تربیت یافتہ لوگوں میں رحمت نہیں آگئی تھی آپ کے زندگی بہت بڑی مثال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی اس بارے میں بہت معاون ثابت ہو طائف میں دیکھئے کہ ان لوگوں نے اتنے پتھر مارے کہ آپ کے جوتوں میں لہو جم گیا جب عذاب کا فرشتہ آپ کے پاس آیا کہ اگر آپ چاہو تو ادھر کے پہاڑ اور ادھر یعنی وادی کے دونوں طرف کے جو انچے پہاڑ ہیں ان کو آپس میں ملا دوں تو آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو اسلام لیا ہے اور میں نے آپ کے سامنے طائف کی اس خاتون کے بارے میں بھی آئی تھنک بات رکھی کہ جب دو خواتین کی آپس میں بات ہو رہی تھی تو ایک نے دوسری سے کہا کہ طائف والوں آپ وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے رسول اللہ کو پتھر مارے تو دوسری نے کہا نہیں ہم تو رسول اللہ کی دعا ہیں سینکڑوں برس بات بھی آپ کی رحمت کے آثار آج بھی اس علاقے میں دیکھے جا سکتے ہیں پورا طائف مسلمان ہے الحمدللہ رحمت انسان کے مزاج میں اس کی آمیزش کیسے ہوتی ہے کیسے کوئی انسان رحیم اور شفیق ہو جاتا بتائیں گے رحمت رحم کیسے آتا ہے کسی پہ دو چیزیں ضروری ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا علم حاصل کرنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے رحمت کرتے ہیں اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کی زندگیوں میں جو رحمت کا پہلو تھا اس کو دیکھنا تو دیکھئے کائنات میں جب ہم دیکھتے ہیں چیزوں میں مادی چیزوں میں سختی کا باتی ہے سختی کا باتی ہے مثلاً چلیں پانی کی مثال لے لیں پانی لیکوٹ ہے نا مایا ہے برف پگھلتی ہے تو پانی بنتا ہے اور پانی جو ہے وہ دوبارہ برف میں تبدیل ہو جاتا ہے جب اس کا درجہ حرارت بہت کم ہو جاتا ہے یاد رکھئے گا جو لفظ میں نے یوز کے درجہ حرارت تو مادی چیزوں کے لیے تو درجہ حرارت مختلف ہوتا ہے نا اور ایمانی معاملات میں درجہ حرارت کو برقرار رکھنے والی اور چیزیں ہوتی ہیں حرارت تو دونوں طرف کام کرتی ہے نا تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ حرارت کہاں سے آتی ہے جس کی وجہ سے مزاج میں نرمی آتی ہے اقبل کہتا ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا ایمان کی حرارت والوں نے اپنا کام کر دیا لیکن پاپی من کیوں نہیں پگھلا کیونکہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ ہم جب کسی کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس پر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ رحمت کے بغیر کیسے خدمت ہو سکتی ہے خدمت نہیں ہو سکتی خدمت گزاری چاہے ماں باپ کی ہو چاہے اجنبیوں کی ہو خدمت گزاری مطلوب ہے خدمت گزاری رحمت کے بغیر نہیں آتی اور رحمت کے لیے ہم نے مادی چیزوں کے مثال کو دیکھا اب آپ دیکھیں کہ یہی حرارت اور بڑھتی ہے ایک خاص طریقے کے ساتھ وہی مایا یعنی لیکوڈ چیز جو ہے وہ گیس میں بدل جاتی ہے جب ہم اسے گیس کی حالت میں دیکھتے ہیں تو اس میں وسط بہت آ جاتی ہے وسط کتنی آتی ہے کہ اس کے جو بیسک بیسک اس کے جو وہ ہیں مولیکیوز مولیکیوز ہوتے ہیں نا وہ بہت دور دور ہوتے ہیں جب مایا کی حالت میں دیکھتے ہیں تھوڑا قریب آ جاتے ہیں جب ڈھوس فارم میں ہوتا ہے بھرف کی صورت میں یا کسی بھی ڈھوس صورت میں تو بہت کنجسٹریڈ ہو جاتے ہیں تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ایک عمل ہے جس سے گزرنے کے بعد مادی چیزوں میں بھی تبدیلی آتی ہے اس تبدیلی کو ہم پرکتے بھی رہتے ہیں اور ایک تبدیلی وہ ہے جو انسانوں کے اندر آتی ہے انسانوں کے اندر کی تبدیلی کے لیے بھی حرارت کی ضرورت ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا اپنا طریقہ اکار ہے ہم کل بھی سے دیکھ چکے طریقہ اکار کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مشکل حالات مشقت آزمائش انبیاء پر آتی ہیں اس کے بعد ان لوگوں پر جو ان کے قریب ہوتے ہیں اس کے بعد ان لوگوں پر جو ان کے قریب ہوتے ہیں تو یہ مشکل حالات ہیں جو جنت میں جانے والے واقعات کو جنم دیتے ہیں یاد رکھئے گا اور یہ واقعات جنت کے راستے پر چلنے والوں کو ہی نصیب ہوتے ہیں اب یہ مشکل حالات کیا ہیں ابھی تمہارے پاس ان لوگوں کی تو مثالی نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے ان پر مصیبتیں آئیں تکلیفیں آئیں ہلا مارے گئے اب ہم دور جانے کی بجائے سیدہ رفیدہ کی زندگی کی طرف پلٹتے ہیں اسی چیز کو لینے کے لیے اس بات کو ذہن میں رکھئے گا کہ رحمت سے خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور یہ رحمت مشکل حالات کی وجہ سے آتی ہے ایک مثال کے ساتھ ہم بات آگے بڑھائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کریں آپ نے فرمایا تھا کہ سن لو دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے پانی سے لوہے کو زنگ لگتا ہے تو صحابے کرام نے پوچھا پھر اس زنگ کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کریں تو آپ نے فرمایا کسرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں اور کسرت سے اپنی مات کو یاد کریں تو اب دل کی سختی ہے نا رحمت کے مقابلے میں نرمی کے مقابلے میں سختی ہے سختی دور کرنے کا طریقہ ہے کسرت سے تلاوت کسرت سے آخرت کی موت کی یاد اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقہ بتایا دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو فیلنگز ہیں یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں انسان سوچتا ہے اس سے باپ کا سایہ چلا گیا پھر انسان اپنے آپ کو اس حالت میں محرومی کی حالت میں محسوس کر لیتا ہے ہاتھ رکھتے ہیں اسی وجہ سے یتیم کے سر کے بالوں کے برابر انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اتنا زیادہ انسان کے اوپر فرق آتا ہے کیفیات کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں ہی زندہ رکھنا مسکنت کی حالت یعنی تنگ حالات میں رکھنا ظاہر ہے جس کو دو وقت کا کھانا نصیب نہ ہو کھانے کی بھی فکر ہے پھر کبھی نعمت نصیب ہو جائے جیسے آپ کہا کرتے تھے کہ اللہ اپنے حالات کی حالے سے کہ مجھے اتنا عطا کرنا کہ ایک دن میں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں ترشکر ادا کرو اور ایک دن میں بھوکا رہوں اور اس پر صبر کروں تو بات ہے یعنی حالات کی یہ جو لہروں کی طرح کی حالات ہیں جیسے لہر اٹھتی اوپر کے جو آتی پھر نیچے پھر اٹھتی اوپر نیچے والے جیسے ٹائڈز سفر کرتی ہیں تو زندگی میں اگر اونج نیچ بہت زیادہ ہو تو رحمت بہت آتی ہے مشکلات سے آسانیوں سے کبھی رحمت نہیں آتی ہے عجیب بات ہے سہولیات کی وجہ سے دل سخت ہوتے نرم نہیں ہوتے سہولیات کی وجہ سے اور زیادہ سختی بڑھتی چری جاتی ہے آپ دیکھیں جو لوگ مشکل حالات میں رہتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ خدمت گزار ہوتے ہیں مشکل حالات فیس کرتے ہیں تو انہیں گھر والوں کی مشکت کا حساس ہوتا ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے دست و بازو بن جاتے ہیں بڑے ہو کر آج اس وقت پہ ہماری کمیونٹی کا ایک بڑا حصہ کثیر حصہ تکلیف میں مبتلا ہے ہر آئے دن میں اتنی باتیں لوگوں کے سامنے آتی ہیں کہ بچے اپنے ذمہ داری محسوس نہیں کرتے میرا بچہ میں نے لسی سے پڑھایا لمز سے پڑھایا فلان میڈیکل کالج میں گیا یا فلان کام کیا اب وہ کہیں بھی جوپ نہیں کرنا چاہتا اچھا کیا مصروفیات ہیں گھر میں رہتا ہے نیٹ پہ کچھ کر لیا کوئی فیس بک پہ تو بس کوئی اس کی ایسی مصروفیت نہیں لیکن وہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے کہیں بھی ایڈجسٹ ہی نہیں ہوتا تو یہ تو ان لوگوں کے معاملات ہیں جو پھر بھی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کر لیتے ہیں ورنہ اکثر ایسے افراد ہیں جو کچھ بھی نہیں کرنا اگلی بہت کچھ کرنا ہی نہیں چاہتی جن کو زیادہ محبت سے زیادہ سہولیات سے پالا کہتے ہیں کر کر کے منتیں تری عادت بگاڑ دی دانستہ ہم نے تجھ کو ستم گھر بنا دیا ہم آمغزالی کہتے ہیں کہ بچوں کو مشکل حالات میں رکھو مشکل حالات میں رکھو گے تو اس کی وجہ سے ان کے اندر احساس زمداری اُبرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنا جو کردار بھی ہم نے ادا کرنا ہے اس کے لیے سچا فہم عطا فرمائے تاکہ اپنے لیے بھی ہم وہ راستہ اختیار کریں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں رحمت اور خدمت کا راستہ رحمدلی کا اور خدمت گزاری کا راستہ اور دوسری طرف یہ کہ ہم جن لوگوں کے ہم پر حقوق ہیں اور ہمارے فرائض ہیں ہم اپنے فرائض کو صحیح معنوں میں انجام دینے کے قابل ہو جائیں اور ہماری غلطیاں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے سیدہ رفیدہ نے غزوہ خندق کے دوران انسانی خدمت کے حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کیا غزوہ خندق کے بارے میں آپ یہ تو جانتے ہیں کہ مسلمان مدینہ کے اندر تھے اور حضرت سلمان فارسی نے خود لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول کیا کیونکہ جس علاقے سے وہ تعلق رکھتے تھے وہاں دفاع کی یہ صورت ہوا کرتی تھی تو خندق جب خودی گئی تو دشمن باہر آکے خیمے لگانے پر مجبور ہو گیا ایک ماہ تک محاصرہ رکھا گیا مہینہ مدینہ کا اس ایک ماہ میں چھوٹی موٹی صورتحال تو پیش آتی رہی لیکن ایک ماہ کا محاصرہ نہ تو حملہ آبروں کے لئے حسان تھا اور نہ ہی اندر والوں کے لئے حسان تھا اس ایک ماہ کی جو توالت تھی اس میں سیدہ رفیدہ نے بھی بڑا اہم کرتہ ردہ کیا سیدہ رفیدہ نے خندق کے قریب اپنا خیمہ نصب کر لیا تھا غزو خندق میں ابن عرقہ نامی ایک قریشی نے سیدنا سعید بن محاصر پر تیر پھینکا تھا رضی اللہ تعالی عنہ جس سے ان کے بازو کی رنگ کٹ گئی شدید زخمی ہو گئے رسول اللہ نے سیدنا سعید بن محاصر کے لئے مسجد نوی میں ایک خیمہ نصب کروا دیا تھا تاکہ بہ آسانی رسول اللہ تیمارداری کر سکیں جب رسول اللہ غزو خندق سے فارغ ہو کر واپس آئے آپ نے اپنے ہتھیار اتارے غسل فرمایا تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے وہ اپنے سر سے غبار جھاڑ رہے تھے انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول کہ آپ نے ہتھیار اتار کر رکھ دئیے اللہ کی قسم ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول ان کی طرف چلی آپ نے پوچھا کن کی طرف تو جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا بنو قریضہ کی طرف بنو قریضہ رسول اللہ السلام کے فیصلے کی بنیاد پر نیچے اترائے رسول اللہ نے فیصلے کا رخ سعیدنا سعید بن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مور دیا سعیدنا سعید بن معاز نے اپنا فیصلہ صادر کرتے ہوئے کہا کہ وہ بنو قریضہ کے جنگجو افراد کو قتل کر دیں ان کے بچوں اور عورتوں کا گرفتار کر لیں ان کے مال کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائیں رسول اللہ سے اسم نے سعیدنا سعید بن معاز سے فرمایا آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کے مطابق فیصلہ صادر کیا کیونکہ ایسا حکم پہلے نہیں آیا تھا یہ سعیدنا سعید بن معاز کی اسلام کی سمجھ تھی اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق تھا سعی بغاری کی یہ روایت تھی چارہزار ایک سو بائیس نمبر پر تو سعیدنا سعید بن معاز کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ غزب خندق کے دوران اس تیر کی وجہ سے ان کی بہت بری حالت تھی اب فیصلہ کرنا تھا غزب خندق کے فوراً بعد بنو قریضہ کا اور فیصلہ کرنے والے سعیدنا سعید بن معاز تھے رسول اللہ نے ان کی طرف رخ پھیرا تو سعیدنا سعید بن معاز نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ الہی مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک بنو قریضہ کی جانب سے میری آنکھیں تھنڈی نہ ہوں پھر ایسا ہوا کہ سعیدنا سعید بن معاز کو کی مرم پٹی سعیدہ رفیدہ کرتی رہی اور سعیدنا سعید بن معاز اس قابل ہوگے کہ رسول اللہ سسم کے سامنے پہنچیں اس وقت پر آپ نے صحابہ کرام سے کہا تھا قومو الہ سیدکم کہ اپنے سردار کی طرف اٹھو فانزیلو اور اسے سواری سے نیچے اتارو تو یوں سعیدنا سعید بن معاز کی عزت حفظائی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں سعیدنا سعید کے حوالے سے یہ الفاظ بھی ہمیں ملتے ہیں کہ ایسا ہدھ مجھے قسم اوزاد کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آپ نے بنو قریضہ کے بارے میں وہ فیصلہ دیا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے سات آسمانوں کے اوپر کیا سعید بن معاز کے حوالے سے خصوصی خدمتگار سعیدہ رفیدہ کو ہم نہیں بھول سکتے اگر وہ اسلام کے لئے اتنے قیمتی تھے اللہ تعالی سے ایسا تعلق رکھتے تھے اور جن کے فہم کا یہ عالم تھا کہ ان کا اور اللہ تعالی کا فیصلہ ایک ہو گیا تو ان کی خدمت کرنے کا جسے موقع ملا اسے کتنا عجر ملا ہوگا ان کے لئے جو کردار سعیدہ رفیدہ نے آدھا کیا تو باز وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان دینی خدمات برحرازت انجام نہیں دے رہا ہوتا لیکن اپنی کسی خدمت کی وجہ سے وہ کس طرح سے ان لوگوں کے عمل کا بھی عجر پا لیتا ہے جو آگے بڑھ کے فرنٹ لائن پہ کام کرنے والے ہوتے ہیں تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں غزبہ خندق کا عجر بھی سعیدہ رفیدہ نے لے لیا پھر سعیدہ سعید بن معاز نے جب فیصلہ کیا وہ فیصلہ اللہ رب العزت کے فیصلے کے مطابق ہوا تو سعیدہ رفیدہ کا عجر تو اب مستقل شامل ہو گیا نا کہ وہ ان کی تیمارداری کرنے والوں میں تھی اس لیے کبھی بھی کسی نیک کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعیدہ سعید کے حالے سے یہ ارشاد فرمایا تھا سعید کو رفیدہ کے خیمے میں پہنچا دو جو مسجد میں نصب ہے تاکہ میں قریب سے اس کی تیمارداری کر سکوں سعیدہ رفیدہ نے سعیدہ سعید بن معاس کا علاج پوری تندہی سے کیا ان کے نگداشت کی پوری توجہ سے ان کے زخموں کو اور ان کی درد کو کم کرنے کے لیے معاون ثابت ہوئی سعیدہ رفیدہ ایک طرف تیمارداری کر رہی تھی زخموں کی مرم پٹی کر رہی تھی لیکن خوش اس بات پر تھی کہ رسول اللہ ان کے خیمے میں دو مرتبہ آتے تھے یعنی رسول اللہ کی آمد پر کہ ویسے تو مجھے یہ واقع نہیں نصیب ہو سکتا تھا یہ سعادت نہ ملتی لیکن سعیدہ سعید بن معاس کی وجہ سے یہ سعادت نصیب ہو گئی الحمدللہ صبح کے وقت رسول اللہ خیمے میں تشریف لاتے اور فرماتے ایسا صبح کیسے گزاری کیا حال ہے شام کے وقت آتے تو آپ فرماتے ایسا شام کیسے گزری تمہارا کیا حال ہے شام کیسے گزری تمہارا کیا حال ہے شام کیسے گزری تمہارا کیا حال ہے تو سعادت بن معاس جواب دیتے الحمدللہ بخیر یا رسول اللہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا رسول میں خیریت سے ہوں یہ روایت سیر آلام النبالہ کی ہے سعیدہ رفیدہ کے دل میں دو باتیں تھیں ایک تو اللہ رب العزت کی رضا پانے کی تمنہ اور دوسرے رسول اللہ سے سم سے محبت کی وجہ سے آپ کے دیدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی وجہ سے سعیدہ رفیدہ بہت خوش تھی کہ وہ جو خدمت بھی انجام دیتی تھی اللہ کی خوشی کی خاطر انجام دیتی تھی تو انہوں نے جو مرم پٹی اور علاج کے ساتھ دل میں تمنہ رکھی تھی وہ یہ کہ مجاہدین کے زخم ٹھیک ہو جائیں اور ان کے ہونٹوں پر مسکراہت آجیں اور وہ اس درد سے نجات پا جائیں تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ سعیدہ رفیدہ کے حالے سے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی اس قل اپنی اس مہارت کو جو الحمدللہ انہوں نے کسی بھی جائلی دور میں حاصل کی ہوگی اس سے اسلام کی خاطر استعمال کیا تو سعیدہ رفیدہ کے حالے سے آج ہم نے کچھ چیزیں دیکھیں جو خاص بات آپ نے اس میں سے پک کی اپنے لئے وہ ضرور شیئر کریں سعیدہ رفیدہ کا انتقال ہوا اللہ رب العزت سے جا ملیں اللہ تعالی ان سے راضی ہو جائیں اور وہ اللہ تعالی سے راضی ہو جائیں جو بات مجھے بہت اچھا لگی ہے جو میں نپ ملے بلی وہ رحمدلی ہے رحمدلی اور خدمت خدمت کا رزق اللہ تعالی ہر ایک کو نہیں دیتا کیونکہ انسان اپنی سخت سنگ دلی کی وجہ سے کسی کی خدمت نہیں کر پاتے تو جو لوگ خدمت کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور خدمت کرتے رہتے ہیں اللہ تعالی کی رحمت ہو جاتی ان پر اس وجہ سے اللہ تعالی جو موقع دے اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے ہیں سنگ دل میں جو یہ جزوہ تھا اللہ کی رضا حاصل کرنے کا اور ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وہ ان کو جو ہے اس پہ خوشی ہوتی تھی وہ یہ ایسا ہی میں بھی چاہتا ہوں سنگ دلی اللہ اور ریاقاری انسان کے اندر نہیں آتی اس سے اور دکھاوا اس میں یہ چیز نہیں ہوتی اس میں جو مجھے سب سے اچھا لگا نا کہ کوئی بھی اللہ کے دین کی خاطر نکلے تو اس کو کوئی روپ نہیں سکتا ہوں ان کی گھر والے ہیں کوئی نہیں اللہ کے دین کی خاطر ان کو کوئی نہیں رکھ گیا کہ نکل دے اسے سنگ دلی اللہ کے دین کی خواہن سے اپنے خواہن کا مال کسی کو دے کے فخر کا اظہار کریں بات یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں بہت ساری چیزیں اور حوالوں سے بھی ملتی جیسے سیدہ ہند کے حوالے سے میں ملتا ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ ابو سفیان بڑا بخیل آدمی ہے اور وہ مجھے اور میرے بچوں کو ہماری ضروریات کے لیے بھی مال نہیں دیتا اگر میں اس کے مال میں سے اپنی ضرورت کے مطابق لے لوں اپنی اور اپنے بچوں کے ضرورت کے مطابق تو کیا مجھے اجازت ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ضرورت کے مطابق آپ لے لو اس کا مطلب یہ کہ یہ تو لیمٹ ہو گئی دھوکہ نہیں ہے اب یہ کہ دوسروں پر فخر جتانے والا معاملہ آتا ہے جیسے فیملی لائف میں جب آپ کسی سے کچھ برکنا ہے تو برطاؤں میں عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے جیسے شادی بیعہ کا موقع ہے یا لیندین کا موقع ہے تو محض اس وجہ سے کہ لوگ زیادہ اپریشیٹ کریں اور لوگوں میں یہ مشہور ہو جائے کہ یہ یعنی دوسروں سے آگے بڑھ کے کرنے والے ہیں یہ ثابت کرنا کہ میرے شوہر جو ہیں وہ میری زیادہ قدر کرنے والے ہیں اس کا سوسائیٹی کے پر کتنا برا امپیکٹ پڑے گا یعنی ایک تو شوہر کے ساتھ تو جو دھوکہ ہے وہ تو ہے لیکن دوسری طرف باقی سوسائیٹی کے خواتین کہیں گے اچھا ان کے شوہر تو اس قدر ان پر لٹانے والے اور ہمارے شوہر جو ہیں وہ ہمیں مشکل سے ضروریات کے مطابق دینے والے ہیں تو ایک کیوس پیدا ہوتا ہے خواتین کے حلقے میں اور پھر یہ ہے کہ ایک انسان کا دل بھی داغدار ہوتا ہے دھوکے سے کہ اصل حقیقت وہ ہے نہیں نہ اتنی محبت ہے نہ اتنا اصلا شوہر کی جانب سے کچھ دیا گیا اور آگے بڑھ کے مال لے کے تو فخر جتانے کے لیے اسے استعمال کریں چاہے وہ کسی بھی حوالے سے چاہے اپنی ذات پر استعمال کر لیں چاہے لیندن میں استعمال کر لیں چاہے اپنے گھر کے حوالے سے استعمال کر لیں مال کا استعمال دیکھیں گے تو دھوکے کی بات اور فخر کی بات بہت اچھی طرح سمجھے گی عورت نے مال کہاں خرچ کرنا تھا گھر پر اپنے اوپر اور لیندن میں یہی معاملات ہیں یا کھانے پر یا باقی چیزوں میں تو اگر اس کا مال لے کر ایسی جگہاں پر یعنی بعض وقت شوار کے مشورے سے بھی یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ فخر جتانے والا معاملہ تو جہاں کہیں بھی ہوگا دھوکے سے ہو یا نہ ہو ہر دو صورت میں فخر جتانے بہرحال برا کام فخر جتانے کے لئے کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اسلام اخلاص سکھاتا ہے اور فخر جتانے کے بنیادی طور پر جھوٹا کام ہے تکبر کیا غرور ہے نا دھوکہ میں نے یہ ارادہ کیا جیسے انسان خواتین جو ہے وہ بات سمجھ نہیں آتی تو جو نبی صلی اللہ صلی اللہ سے پوچھ لیا کہتے ہیں انشاءاللہ جہاں جو بات سمجھ نہیں آئے کرے گی پوچھا ہوں انشاءاللہ یہی بات میڈمو مسکنسپشن کے حوالے سے کہ ایک دفعہ تھوڑا سا کنسپٹ جب خراب ہوتا ہے تو اگلا لیک سارے خراب ہوتے ہیں تو مسکنسپشن انشاءاللہ نہیں لنے دینا خلیریفکیشن